سکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ہمارے ہاں عموماً اہل اسلام رمضان میں زکاة دینا شرف اور عجر میں زیادتی کا باعث سمجھتے ہیں تو بھائی کا سوال ہے دکانوں والے زکاة کیسے دیں کسی کی کپڑے کی دکان ہے یا کریانے کی دکان ہے یا میڈیسن کی دکان ہے یا اس کے علاوہ جو بھی وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کی زکاة کا طریقہ کیا ہے تو اس کی زکاة کا بھی بہت آسان طریقہ ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس کے لئے آپ نے دو تین کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو ترتیب سے بتلا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ ایسے کریں کہ آپ کی دکان میں پورا سال جتنی مالیت کا مال رہتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا دیا مثال کے طور پہ آپ کی دکان میں مال ہے ادویات ہیں کپڑا ہے یا کریانہ ہے خرد و نوش کی چیزیں وہ پانچ لاکھ کی ہیں تو یہ پانچ لاکھ ہو گئے اس کے ساتھ آپ کے پاس جتنی نقدی ہے اس پہ سال گزرا ہوا ہے وہ آپ اس کے ساتھ ملا لیں پھر آپ نے جو پیسے مارکیٹ سے لینے ہیں اور وہ یقینی ہے وعدہ ہے صاحب استطاعت بند ہے اور آپ کو علم ہے کہ وہ روٹین کے مطابق مجھے ملیں گے وہ بھی آپ ساتھ ملا یعنی آپ یہ تین کام کریں جو اندر مال ہے اس کا ریٹ لگا لیں وہ سمجھ لیں کہ پانچ لاکھ ہے اور جو آپ نے نقدی ہے وہ دو لاکھ ہے اور آپ نے کوئی باہر سے پیسے وغیرہ لینے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ ہے یہ ٹوٹل آٹھ لاکھ ہو گئے آپ کے پاس اب آٹھ لاکھ میں سے آپ دیکھیں کہ آپ مکروز کتنے ہیں مثال کے طور پر آپ پچاس ہزار روپے کے مکروز ہیں نا آپ پچاس ہزار روپے سائیڈ پر کر دیں ساڑھے ساتھ لاکھ کی آپ زکاة دے دیں اب ساڑھے ساتھ لاکھ کا چالیسوں حصہ یہ جو اڑھائی فیصد ہے چالیسوں حصہ یہ تقریباً اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے بنتے ہیں یہ آپ ادا کر دیں اگر پندرہ لاکھ ہے تو سنتیس ہزار پائیس سواب دے دیں اسی طرح آپ جیسے جیسے آپ کی امون بڑھتی جا رہی ہے آپ اڑھائی فیصد کی لحاظ سے چالیسوں حصہ دیتے جائیں تو یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق سے اور شوق سے اور سچی نیت کے ساتھ اپنے کاروبار کی اور جو موال تجارت ہیں اللہ پاک ان کی ہمیں زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضا ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالی علم بسوا سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیر کرنا نہ بھولیں